السلام علیکم سٹوڈنٹ ویک نمبر تھلٹین میں ہم نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے ڈائنمک پروگرامنگ تو اس میں جو ڈیفرنٹ اس کی آؤٹلائنڈ ہے اس میں کیا کیا ہم سب ٹاپک ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے تو ہم جو لاسٹ ویک میں جو سمری ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ لاسٹ ویک میں ہم نے کیا کیا جہاں وہ ڈسکس کیا تھا پھر اس کے بعد جہاں ہم ڈائنمک پروگرامنگ ہے کیا اس سے ریلمنٹ جہاں وہ انفرمیشن ہم دیں گے کیوں ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے جو ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس کس سٹیپس پر کیا کیا چیز جہاں وہ پرفارم ہوگی ٹھیک ہے پھر ڈائنمک پروگرامنگ سے ریلمنٹ کچھ اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے جس میں فیبنوک کی سیریز جو ہم نے پہلے آرڈی ڈسکس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو پھر آپ ڈیفرنٹ اینگل سے ہم چیک کریں گے اسی طرح بائنمیل کوفشنٹ یہ آپ نے نام سنا ہوا ہے آپ نے فاسٹی ایر میں جب بائنمیل کوفشنٹ کے طور پر کوسچن بھی سالک کی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد لانگیسٹ کامن سب سیکنس یہ بھی ایک اگزیمپل ہے اور یہ کوئیوز کی جاتی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد ریکرسف ڈیفنیشن یعنی جو لسیس ہے اس کی ریکرسف ڈیفنیشن کیا ہے اس کا ریکرسف الگریدم کیا ہے اور ایک اور نئی چیز ہم دیکھیں گے میمورائز الگریدم ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم لسیس کی ریانمیل دیکھیں گے تو ان تین اگزیمپل کے طرح جو ہے وہاں ہم ڈائنمیل پرگرامنگ کو ڈسکاس کریں گے ابجیکٹب بھی دیکھ کی یہی ہے کہ ہمیں ڈائنمیل پرگرامنگ جو ہے وہ اس کا ایڈیا ہونا چاہیے کہ وہ کیوں ہے کیا چیز وہ کیوں یوز کی جاتی ہے کس پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے مین اس کے یوز کرنے کے ابجیکٹب کیا ہیں وہ ڈسکاس ہم کریں گے پھر ڈیفرنٹ اگزیمپل کے طرح ہم جو ہے وہ یہ چیزیں ویرفائی بھی کریں گے کہ کیا جو ہے وہ ڈائنمیل پرگرامنگ ایفشنٹ ہے یا نہیں ہے جو ہم نے پہلے ریکرسف الگریدم پڑے تھے تو کیا وہ ریکرسف الگریدم بہتر ہیں یا یہ ڈائنمیل پرگرامنگ بہتر ہے نا تو وہ بھی ہم ڈسکاس کریں گے اس لیے لاسٹ میں آپ کے پاس جو اس کی اگزیمپل میں ہم ریکرسف الگریدم کو بھی ڈسکاس کریں گے اور ساتھ میں پھر ہم میمرائز الگریدم بھی ڈسکاس کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا میمرائز الگریدم جو ہے وہ ایفشنٹ ہے یا نہیں ہے یا یہ کیوں یوز کیا گیا ہے اور اس کا پرپس کیا تھا تو پہلے والا جو ریکرسف الگریدم تھا اس میں کیا چینجز آئیں گے وہ پھر ہم دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب ہمارے پاس جو فرسٹ ہے وہ تو لاسٹ ویک کی سمری ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں In the last lecture we discuss radix and heap sort algorithm with example آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ویک نمبر ٹویل میں جب وہ radix sort ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے جو time complexity ہے وہ کیا چیز ہے اس کو use کرنے کے لیے ہم کیا use جو وہ action perform کرتے ہیں یا کیا کیا step perform کرتے ہیں with example ہم نے discuss کیا تھا اس طرح ہم نے heap جو ہے وہ sort discuss کیا تھا اور heap کی جو time complexity analog n وہ بھی ہم نے discuss کی تھی ساتھ میں heap کی بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ دو ترقی ہو سکتی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ max heap ہوتی ہے اور min heap ہوتی ہیں minimum max heap جو ہے وہ کس پرپتے کے لیے use کی جاتی ہے اور minimum heap جو ہے وہ کس پرپتے کے لیے use کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے different example کے through جو ہے وہ ان کو discuss کیا تھا اور اس week میں in this week we will discuss dynamic programming and its different steps with different examples ٹھیک ہے we will also discuss longest common subsequence and its recursive definition algorithm and memorize algorithm with example تو longest common subsequence جو ہے وہ بھی ہم detail میں دیکھیں گے ساتھ میں اس کے جاہے وہ فرمناکی سیریز اور بائی نامیل کوفشنٹ اس میں بھی اس کی جو application and dynamic programming کی وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اور بھی examples ہیں وہ میں examples کے نام صرف آپ کو بتا دوں گا نا تو سب سے پہلے dynamic programming what is dynamic programming it is a journal algorithm design technique for solving problems defined by or formulated as recurrence with overlapping subinstances ٹھیک ہے اب اس میں جو definition type کی چیز ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو recursive algorithms ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے recognize relation بنائے تھے نا ٹھیک ہے جو mid term سے پہلے ہم نے بنائے تھے پھر ان کو recognize کو solve ہم نے different methods کی طرق کیا تھا اور ان کی time complex defined کی تھی نا تو recognize جو اب کے بعد recursive algorithm میں اس میں کیا چیز جو بار بار ہم نے کام کرنے پڑے نا overlapping subinstances یعنی کہ جو اس کے سب بار سے سب problem تھے ان کو ہم نے بار بار جو ہے وہ compute کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ overlapping subinstances کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں recursive جو function تھے جو recursive algorithm تھے اس میں کوئی کام جو ہے بار بار کرنا پڑ رہا تھا ٹھیک ہے inverted by American mathematician Richard Bellman in the 1950 to solve optimization problem and later assimilated by CS ٹھیک ہے تو optimization problem کے لئے جو ہے اس کے لئے dynamic programming کو use کیا گیا تھا اور پھر compute science میں پھر اس کی application کو بنائے گئی تھے ٹھیک ہے programming یہاں پر جو ہے اس کا meaning کیا ہے planning کہ dynamic planning ہمیں کوئی plan کرنا پڑے گا کوئی ایسے کام کرنا پڑے گا جس کی through جو ہے وہ ہماری جو cost ہوگی وہ کم سے کام ہو نا تو ہمارا جو algorithm ہوں گے تو ہمارا جو main objective یہ ہوتا ہے کہ algorithm جو ہے وہ کم سے کام resources میں کم سے کام time میں کم سے کام cost میں جو ہے وہ جو ہے وہ complete ہو جائے نا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو پھر ہم دیکھتے ہیں just advance اب یہ اس کی جائے وہ step میں ایک چیز ہے نا identical programming algorithm solves every sub problem just advance یعنی کہ صرف ایک دفعہ solve کرے گا and then save its answer in a table or error ٹھیک ہے تو جو recursive algorithm تھے اس میں ہمیں بار بار وہ چیز compute کرنی پڑ لی تھی تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے صرف ایک ہی دفعہ computation کرنی ہے ایک ہی دفعہ اس کو solve کرنا ہے اور اس کے بعد جو answer آ جائے گا اس کو ہم کہیں پر store کر لیں گے نا ٹھیک ہے اس کے لیے وہ table کی بات ہو رہی ہے یاریک کی بات ہو رہی ہے جہاں پر بھی ہم store کرنا پڑا ہم answer کو save کر لیں گے اور جب کبھی دوبارہ اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہم وہاں سے answer کو صرف pick کر لیں گے دوبارہ سے اس کی computation جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے avoiding the work of re-computing جو بھی میں بات کر رہا تھا کہ بار بار ہمیں جو ہے وہ re-comput نہیں کرنا پڑے گا یا اس سے بچیں گے the answer every time the sub problem is in counter ٹھیک ہے اگر وہ sub problem جائے دوبارہ سے اس کی request آتی ہے یا دوبارہ سے وہ call ہوتا ہے function جس طرح ہم کہتے ہیں تو اس case میں ہم دوبارہ سے اس کو re-comput نہیں کریں گے بلکہ ہم کیا کریں گے جو already use answer ہمارے پاس save پڑا ہوگا ہم اس کو use کرنیں گے the idea the underlying idea of dynamic programming is avoid calculating the same stuff twice usually by keeping a table of known results of sub problem یہ وہی بات ہے کہ overall idea کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ compute نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے اس کے result کو store کر دیں گے اور جب دوبارہ سے اس کی ضرور پڑے گی تم اس کو use کر دیں گے ٹھیک ہے تو avoiding calculating the same stuff twice تو twice بھی ہو سکتا ہے multi time بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں seven different steps and dynamic programming میں steps کون سے ہیں the seven steps in the development of dynamic programming algorithm are as follows seven steps ہیں کس طرح first کہا ہے کہ establish a recursive property that gives the solution to an instance of the sub problem تو سب سے پہلے آپ نے recursive definition لکھنی ہے جو ہم پہلے جب وہ recursive definition سے relevant چیزیں پڑھ چکے ہیں پھر اس recursive definition کو دوسرے سرے میں کہتا ہے develop a recursive algorithm as per recursive property جو recursive definition آپ بنا چکے ہوں گے اس کو use کرتے ہو آپ recursive algorithm بنا لیں پھر کہتا ہے see is the same instance of the problem is being solved again and again in recursive call تو جب recursive algorithm میں آپ دیکھیں گے کہ same instance جو ہے وہ بار بار call ہو رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے develop a memorize recursive algorithm پھر اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ ایک memorize algorithm جو develop کریں گے یعنی کہ اس کے result کو جو same instance ہے اس کو بار بار compute کرنے کے بجائے ہم کیا کریں گے اس کو store کرنے گے ٹھیک ہے نیکس میں کیا ہے fifth step see the pattern in storing the data in the memory تو جب آپ result کو store کریں گے تو آپ کو کوئی pattern مل جائے گا ٹھیک ہے کہ کس طرح یہ جو ہے next result جو ہے وہ باند رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے pattern check کر لیا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے convert the memorize recursive algorithm into iterative algorithm کہ پھر آپ memorize algorithm کو جب pattern آپ کو مل جائے گا تو پھر آپ اس کی بیس پر کوئی iterative algorithm جس میں loop وغیرہ use ہوتے ہوں وہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کام کریں گے optimize the iterative algorithm by using the storage as required storage optimization جب آپ کا iterative algorithm بن جائے گا تو پھر اگر آپ جاہو کسی قسم کی optimization اگر اس میں کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ perform کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کے پاس جاہو اس کی different steps تھے ہم نے اس میں ویڈیو کے اندر time will programming ہے کیا چیز وہ ہم نے discuss کی کیوں ہم use کرتے ہیں وہ ہم نے discuss کر دیا ٹھیک ہے اس کی different جو 7 steps ہیں وہ ہم نے discuss کر دیا اب next جو ہمارے پاس ویڈیو ہوگی اس میں پھر ہم اس سے relevant جو examples ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ کس طرح steps perform ہوتے ہیں وہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہری پر پاکlé پھیک ہمیں